سبھی چھاتھیوں کو نمسکر اس وقت ایک اور بڑی خوار اتیک احمد اور اس کے بھائی اشرف پولی کر آ رہی ہے گینگسٹر اتیک احمد پر اس وقت تاور توڑ گولیوں سے حملہ کر دیا جب اسے اتر فردیس کی پولیش پریاغ راج کے کونوین اسوطال میں میڈیکل ٹیسٹ کروانے کے لیے لے جا رہی تھی اس پر اندھا دندو فائرنگ کی گئی ہے پہلی گولی اس کو کن پٹی پر ماری گئی ہے کن پٹی پر گولی مارنے کی بجے سے وہ بہنی دھیر ہو گیا اس کے بعد اس کے اشرف بھائی کو بھی تاور توڑ گولیاں ماری گئی ہیں دونوں بھائی موقع پر ہی دھیر ہو گئے ہیں اور پولیش دیکھ دیر ہے گئی پولیش میں اس وقت بھگدر مچ گئی جب اندھا دھند گولیوں کی آواز سنی حالانکہ اس وقت پولیش نے دو لوگوں کو رپتار کر لیا ہے ان سے فستہ سے جاری کر کر اس معاملے کی پورا خلاسہ کیا جائے گا کہ آخر کار اتھیک احمد اور اس کے بھائی اشرف کو گولی کیوں ماری ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے یہاں پر چار دن کا ان کا ریوانڈ لیا گیا تھا اور ان سے فستہ کی جاری تھی اسی دوران اشرف اور اتھیک احمد نے دوستو پورا خلاسہ کیا ہے کس پرکار وہ ہتیاروں کو کہاں سے سفلائی کرتے تھے پاکستان سے بھی کریکشن بتایا ہے آئی ایس آئی کے ایجنٹ سے بھی انہوں نے باتچت کی ہے یہ سارا کھلا سا پولیس دھیرے دھیرے کرتی اور جو برامد ہتیار ہیں ان کو دوستو یہاں پر پولیس سے جو ہے ان کے زکھیرے کو رابط کرتی لیکن اس سے پور بھی یہاں پر اتھیک احمد اور اس کے بھائی کو اسپتال کے سامنے ہی تابر توڑ گولیاں مار دی گئی ہیں چانکار ایک مطابق بتایا جارہا ہے اس بقت جب وہ کونویڈ اسپتال میڈیکل میں ٹیسٹ کروانے کے لیے آرام سے آ رہے تھے راستے میں آرام سے ہی میڈیا سے باتچیت کر رہے تھے تب ہی تین یوبک آئے جن میں سے ایک یوبک نے اشرف کی کن پٹی پر فلکل اڑا کر گندوک گولی چم مار دی اسے وہ موکے فری ڈھیر ہو گئے پھر تابر توڑ گولیوں کی آواز سنی جس کے بعد پولیس پر سرسن میں بھی بھگدل مچ گئی حالانکہ پولیس نے دو یوبکوں کو گربتار کر لیا ہے لیکن ابھی ماملے کی پوری طرح چھان بھی جاری ہے پانے رہیے ایس ٹونٹی فور نیوز کے ساتھ تازہ خبر آپ تک شکر